میں فرحان اور آپ دیکھ رہے ہیں انڈین میڈیا بک اور ہاں ہمارے ساتھ زاکر بھائی ہیں اور ہاریز بھائی ہیں ہم بات کریں گے کرناٹکا کے الیکشن کے سب ڈرامے کے بعد ایک نیا ڈراما جو مارکٹ میں چل رہا ہے اس کے بارے میں ہاریز بھائی یہ بتائیے کہ بہت سارے لوگ بات کر رہے ہیں ڈپٹی سی ایم کے بارے میں یہ پروفائل وہ پروفائل چاہیے لیکن جو مین مدہ ہے جس کی جنتہ کو ضرورت ہے کمیونٹی کو ضرورت ہے اس کے بارے میں بات کیوں نہیں ہو رہے ہیں اچھا سوال ہے اب جو لوگ بات کر رہے ہیں ان سے پوچھنا چاہیے مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ جو ڈپٹی چیف مینسٹر کے بارے میں اتنا اللہ اللہ ہو رہا ہے اتنے اس کا مقصد کیا ہے لوگوں کو ان جنرل یا پھر کمیونٹی کو ان پرٹیکلر ڈپٹی سی ایم کسی کو ملنے یا نہیں ملنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے مجھے تو نے لکھتا کہ کوئی فائدہ ہوتا ہے ہاں کسی ایک شخص کا جو ہے نا ایک گلامرائزیشن ضرور ہو جاتا ہے کہ پھر یہاں ڈپٹی سی ایم بن گئے ڈپٹی سی ایم بن کے کریں گے کیا اپنی کیپیسٹی میں اگر وہ کر سکتے پولیسی میکنگ پہ جو ہے نا زیادہ دھیان ہونا چاہیے کہ اب جو مینڈیٹ ملا ہے کانگریس کو وہ ایک کافی سٹرونگ مینڈیٹ ہے یہ پانچ سال کا مینڈیٹ ہے اس میں کوئی خدشہ نہیں ہے کہ بھی گورنمنٹ جو ہے نا دو سال میں گر جائے یا تین سال میں گر جائے یا آپوزیشن بہت زیادہ سٹرونگ ہو کر مخالفت کرے گا ایک بہتی اچھا بہتی سٹرونگ مینڈیٹ ایک سو پیتی سی چوہنا معمولی نہیں ہوتا ہے اب ہم کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگلے پانچ سال میں ہم کو کیا حاصل کرنا ہے پچھلے جو چار سال گزرے ہیں جہاں پہ پیجے کی حکومت تھی وہاں پہ خاص طور پر پوری پبلک کو تکلیف اٹھانی پڑی یہ دو دیفرنٹ سٹوری ہے مگر مسلمانوں کو جتنی تکلیف ہوئے ہیں مجھے لگتا کہ کسی اور کمیونیٹی کو اتنی تکلیف ہوئی ہیں ہم لوگوں کو تکلیف ہوئی ہیں جس میں کی سکولرشپ کاٹے گئے بچوں کے ہجاب کا معاملہ ہے جس میں کی جو ہماری عورت بچیوں کا جو ایڈیوکیشن تھا وہ ایمپیکٹ ہوا ہے اور اکیڈمیکلی یاد رکھئے گرلز are more powerful more successful وہ ہمارا نقصان ہوا ہے میڈیکل یہ کیٹیگری ٹو بھی جو ریزرویشن نکالا گیا ہے اس کی وجہ سے ابھی تک تو خیر ایمپلیمنٹ نہیں ہوا غالباً وہ ریوک بھی ہو جائے گا وہاں پہ کئی سارا جو ہے جو ہائیر ایڈکیشن کے لیے لوگ جاتے تھے اس میں پرابلم ہو گیا تھا جابز میں جاتے تھے اس میں پرابلم ہو گیا تھا یہ سب چیزیں کیسے ریکٹیفائی کر یہ دیکھنا پڑے گا اور بہت ساری چیزیں جیسے ہمیں سوچنا ہے کہ یہ جو پانچ سال کا جو بڑا وقت ہم کو ملا ہے اس میں بائی دی اینڈ آف فائیرز کمیونٹی کے لیے کیا ہو سکتا ہے ایک بلو پریل کیا بلو پریل جیسے ادارے پھائم کر سکتے ہیں سکولز کالجز ہاسپٹلز ہاؤزنگ یہ ساری چیزیں کر سکتے ہیں فلا ہی کام کر سکتے ہیں بجائے اس کے کہ اگر ہم صرف فوکس کریں گے کہ ڈیپیٹی چیف مینسٹر کون بنے گا یا فلانا چیف مینسٹر کون بنے گا ریوینیو پورٹ فولیو مل گیا کی نہیں مل گیا یہ بھی باتیں سننے میں آئی ہیں بڑی عجیب بات ہے کہ ریوینیو پورٹ فولیو ملنے سے مسلمان کو مسلم کمیونٹی کا امپاکٹ مجھے سمجھ ملیا ہے ریوینیو بڑھی آئے گا ریوینیو اگر بڑھتا ہے تو بہت اچھا ہے بجائے اس کے let us work towards some concrete things جیسے کہ demand کرتے ہیں اب مثال کے طور پر میں نے لوں ڈی جیلی میں رائٹس ہوئے economically کتنا impact پڑا کتنے گھروں کو کیا کوئی ایک special package بنائے جا سکتا ہے ان کے economic upliftment کے لئے مجھے یاد ہے کہ جو جھوٹے cases میں بھسائی جاتے تھے ایک scheme آئی تھی جہاں پہ 10 لاکھ روپے اگر وہ بے گنا ثابت ہوتے ہیں تو اس خصم کے schemeوں کو تاکہ وہ جو جھوٹے cases میں بھسے ہیں بچے جو خاندان ملوث ہو گئے جو خاندان economically بہت ویک ہو گئے ان کو کیسے آپ باہر لے کے آئیں یہ بہت پڑا طبخہ ہے ایک special treatment کیسا دیا جائے گا تو Zakir صاحب Harit صاحب نے کہا کہ یہ جو خوش کرنے کی باتیں کر رہے ہیں کچھ لوگ یہ مل جا وہ مل جانا چاہیے اور انہوں نے کہا کہ نہیں society کے لئے اور community کے لئے ایسے چیز ہونا چاہیے تو ان کے بعد سے آپ کی طرح سحمت ہے اور آپ کا point of view کیا ہے میرا بھی یہ ہی ماننا ہے کہ کس کو کیا پورٹ فولیو ملتا ہے یا کونزی کیابنٹ پوسٹ ملتی ہے it's not relevant to the community community کا جو زمہ تھا which is to elect a secular government ایک نونسیکلر گورنمنٹ کو نکالنا تھا اور ایک secular گورنمنٹ کو پاور میں لکے آنا تھا وہ community نے باقاعدہ اچھا کام کیا ہے it has done its responsibility as citizens of the state وہ ہم نے کیا ہے اب یہ کس کو deputies chief minister بننا ہے کس کو chief minister بننا ہے کس کو کیابنٹ پوسٹ ملنا ہے this is up to the party وہ party decide کرے گی تو obviously ملے گا کسی نہ کسی کو کچھ نہ کچھ تو ملے گا and the community will benefit for example workboard ہے یہ تو community کو ہی ملنے والا دوسری کسی کو جانا تو ہے نہیں اور دوسرے جو پورٹ فولیو ہیں اس میں ایک دو تو ملی جائے گا so we shouldn't be bothered too much about it what we should be focusing on کہ next 5 سال میں ہم کیا کریں گے as a community ہمیں کرنا کیا ہے education کے اوپر کیا کام کرنا ہے ہمیں ایک لس بنانا چاہیے کہ where are we lacking education جیسے حریس بھائی نے کہا بہت سارا ڈیمیج ہوا ہے especially جو لڑکیاں جس کو education میں compromise کرنا پڑا جس کو force کیا گیا اپنا education اور اپنا دین میں چوز کرنے کے لیے حالانکہ یہ situation میں ان کو دالنا نہیں چاہیے تھا لیکن خود government میں انہوں نے دالا تھا کچھ لڑکیوں نے compromise کیا ہے education کو چوز کیا ہے کچھ لڑکیاں اپنے دین کو چوز کیا ہے اور education کو پیچھے اٹھا دیا ہے لیکن یہ حالت میں جو لڑکیاں ہیں ان کو تو بہت سے education میں لے کیا ہے ان کی graduation جو روک گئی تھی بکوز ہجاب بین ان کو واپس system میں لے کیا کے ان کو graduate کیسا بنایا جائے اور ان کو compensation کیا جائے جو ایک سال دو سال جو بھی برباد ہونا ہے how do we recompense this یہ کرنا چاہیی first thing اور یہ بہت بہت بار reports میں آیا ہے کہ جو higher education میں ہے مسلمانوں کا percentage ہے it's very less so یہ higher education میں مسلمانوں کا پرسنٹیج کیسے بڑائے scholarship کے طرح سے ادارے کائم کرے اپنے خود کے educational system بناے کیونکہ جب تک ہم اپنے ادارے کائم نہیں کرتے ایک بہت بڑا example ہمارے پاس ہے which is the christian community ان کی خود کے schools ہیں colleges ہیں universities ہیں اور ان کی society میں دکھتا ہے they've done huge progress in terms of education اور اپنی انسٹیوشنل بیلڈرز بنے ہیں ویسے ہمیں انسٹیوشنل بیلڈرز بننا چاہیے not just be dependent on scholarships کیونکہ اوکے اج ایک friendly government ہے کل ایک non friendly government آسکتا ہے اور میبی this government can also turn into non government we should not be dependent on external forces we should be self sustainable اپنی چیزو چیزو کھڑا کرنا چاہیے اپنے چیزو کھڑا کرنا چاہیے تو ایک چیزو اور پوچھو کہ یہ جیت اور ہونے کے پاس سے فلاور شاپ پالے بول رہے تھے میرا بوت فلاور بکرا اچھ پر آپ نے کتنا کر دا میں نے فلاور نہیں کری بارہ کی میں کمیلے کے آنگے تھے تو دیکھا کہ باہر ایک دن پہلے تقریباً چار سو پانسو گلدستے پھیکے ہوئے تھے تو میں سوچا ہر گلدستے کا چار سو تین سو روپے ہوگا اگر اتنا کسی گریب کو دیے رہے کسی ایک گھر کا کلیان ہو جاتا تھا چھے سات مہینے کا تو بات یہ ہے میں کچھ بولوں اس بات جی جی بولی اب یہ بہت سارے فلاورز گئے ہیں اچھی بات مبارک بات دینے گئے ہیں اور ان میں سے کئی لوگ کلیم کرتے ہیں اگلے وہاں پہ چیتا یہ لوگ جو کریڈٹ لیتے ہیں ان کی ایمانداری اس لیڈر کے ساتھ ہے یا افوان کے ساتھ ہے یہ ثابت کرنا اگلے پانچ سال میں ہوگا جو زور و خروش میں یہ لیڈر کو چیتا ہے کیا اس سے وہ کام لے سکتے ہیں اپنے اپنے علاقوں میں نہیں یہ جو آپ نے کہا کہ لوگ کریڈٹ لے رہے ہیں سے ہوئا ہے دیکھئے بہت سارے لوگ لاسٹ مومنے میں جاگے کوئی چوبیس گھنٹا پہلے جاگا کوئی بہارہ گھنٹا پہلے لسٹ بنا کے دسٹیبیوٹ کر رہا ہے یہ سب سے کچھ ہوتا نہیں پبلک کو ایک کمیونکیشن کیا پبلک نے ڈیسیجن لیا کوئی آدمی آکے بولے فلانہ صاحب نے میں نے اپنے آپ کو کریڈی لینا چاہیے دیکھئے یہ سارے چیز ہونے کے بعد اس کے پہلے بھی گورنمنٹ بنی ہیں اور کسی کسی علاقہ میں مسلم ایمیلے کئی سالوں سے بیٹھے ہیں ٹھیک ہے یہ پہلی بار نہیں ہے کہ کونگرس پارٹی جیت رہی ہے تو کیا سچ مجھ میں اس علاقے کے حالت سدھ رہے ہیں مسلمانوں کے ایمیلے رہنے کے بہوجود تو یا پھر ابھی جو بن جائیں گے کیا گائرنٹی لیتے ہیں جو لوگ کریڈٹ لینا چاہتے ہیں کہ میں چلو اس ایمیلے کے ساتھ اس ایریا کو ٹھیک کرا دوں گا ایسی باتیں کیوں نہیں ہوتی دیکھیں پہلا جو مس کونسپشن ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان ایمیلے بن کے کام کرے گا نو بنے دو سو چوبیس میں سے تو کیا آپ دو سا تیرا جو کونسٹیٹوئنسیز ہیں وہاں پہ ڈیولپمنٹ کی امید نہیں کریں مسلمان ایمیلے بن رہے ہیں ان کا حق اس علاقے پہ اتنا ہی ہیں جتنا کی ایک غیر مسلمان ایمیلے کا ہے ان کے ووٹرز پر یا ان کا ووٹرز کا حق ایمیلے پر مسئلہ جب بات دیولپمنٹ کیا ہے تو ہر ایمیلے چاہے وہ کسی بھی دھرم کا کسی بھی ذات کا کیوں نہ ہو سارے علاقوں کو مساری طور پر دیکھ کر وہاں کسی بھی کاسٹ کا ایمیلے ہو اور کسی بھی کسی بھی کسی جب آتی ہے مسلم ایمیلے اس کی مسلم لیڈرشپ کی وہ اس ایوان میں آتی ہے جہاں پہ خانون بن تے ہیں یعنی جب یہ اسمبلی کے ہول میں خدم رکھتے ہیں وہاں پہ جو ملی مسائل ہوتے اس کے لیے آپ کے خلاف جو خانون بن اس کے خلاف تہرنا آپ کو بہتر آتا ہے کیونکہ آپ کو اپنے مذہب کے بارے میں زیادہ معلوم ہے امید زیادہ ہے لوکل ایریا کا مسلم ایمیلے ہونا کوئی تعلق نہیں ہے اب ایک اور بات ہم امید کرتے ہیں جو مسلم ایمیلے ماملہ جب آیا تھا امید یہ کی گئی تھی کہ زمیر احمد خان صاحب یا رزوان ارشد صاحب یا حریص صاحب آغاز اٹھانا بہیسیت مسلم میں یا خرینان اٹھانا مگر ہم سوریش بہرت یا کیجے جوز کو کیوں چھوڑ دیتے ہیں ذمہ داری ان کی بھی ہوتی سنہ انہوں بھی پڑتا کیونکہ ووٹ ہمارے لے کے جیتے ہیں تو جب یہ مسئلے آتے ہیں فرسٹ لائن جو ہمیں ایکسپیکٹ کرتے ہیں وہ مسلم لیرز مگر ان کا کام دوسرے لوگوں کو موبلائز کر ہمارے لیے لڑنا پہ لانا چاہے ایک سوار ایک سواریش بہرت کی بھی زمیداری کیونکہ مسلمانوں کے ووٹ لے کے جیتے ہیں کسی اور کے بھی بہت کیا مسلمان جو ووٹ ڈالتے ہیں یہ اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہیں جب ہجاب کا مسئلہ ہوتا ہے کیا مسلم ادارے ہو یا مسلم کمیونٹی جو ان کو چونک آتے ہیں ہم ہم نے سوریش بہراتی اور کے جو اور ہم نے لابی کرتے ہیں ان کو جا کے بتاتے ہیں کہ ہجاب ہمارے لئے کیا ہے اس کا نہ ہونا اس کا consequences کیا ہوتا ہے یہ سارے چیزیں ہوتے ہیں نہیں ہوتا بہت کم ادارے ہوتے ہیں اور یہ جو ادارے ہیں یہ جو ادارے ہیں یہ جو ادارے ہیں عام مسلمان ہیں ویڈونٹ یہ ادارے کرتے کیا اور یہ جا کے ملتے ہیں جو میٹنگز کرتے ہیں اس کا جو آؤٹکم ہے عام مسلمان کو پتا بھی نہیں چلتا یہ سف یہ ادارے اور یہ ادارے ہیں اور یہ ادارے ہیں کے بیچ میں ہوتے ہیں وہاں پہ شروع ہوتا ہے وہاں پہ ختم ہو جاتا ہے there is no transparency یہ transparency missing ہے تھوڑا سمیں اس پہ ایٹ کرتا ہوں نہیں نہیں اس پہ ایٹ کرتا ہوں پھر آپ ایک چیز ایک چیز سی اے ایناسی کے میں بہت سارے کمیٹیز بنے تھے and they went and did کسی کو پتا نہیں کی کمیٹیز کے اندر فائرنگ میں لیکن اس انسیڈن کے بارے میں وہاں پہ چیخ بنے سر کے بارے ساتھ ڈسکس ہی نہیں ہوا so what is so ایک transparency is very much necessary آپ بتا یہ جو بولے اس میں دو تین چیز ایٹ کرتا ہوں پھر آپ دیجے دیکھیں یہ جیسے لوگ بات کر رہے ہیں اس کو یہ بناو اس کو یہ بناو ان لوگوں سے میں question پوچھتا چوہ انہوں نے ریز کیا ہے KJ George recently میں تین چار پار ملکات ہوئے election کے سلسلے میں جب ان سے interview کا بات ہو رہی تھی تو میں نے کہا کہ بھئی آپ تو ریزی نہیں کرتے ہیں boys آپ ایک لاکتی سر ووٹ سے چیتتے ہیں تو بولے میرے پاس جو لوگ بھی آتے ہیں جو لوگ بھی آ کے approach کرتے ہیں میں ان کے ساتھ ان کو کام کر کے دیا ہوں میں کیا کس میٹر پہ آئے ہاں میرے مدرسر کا چھت ٹوٹ گیا ہے تھوڑا ریپیر کرا دیجئے میرا ٹوائلٹ مدرسے میں نہیں تھوڑا ریپیر کرا دیجئے میں مدد کر کے دیا ہوں اگر آپ میرے پاس ایشو لے کے آؤ کیسے چیزیں ہیں اور بریف آپ بولیے کیا کرنا چاہیے میرے کو تو میں آپ کی مدد کرنے کے لیے تہیار لیکن آپ کے پاس جو لوگ آتے ہیں وہ صرف یہ چیز لے کے آتے ہیں کہ مدرسے میں چھت نہیں ہے وہاں دروازہ نہیں ہے یہ سب چیز مہیٹر لے کے آتے ہیں یا کوئی پولیس اسٹریشن میں کوئی فنس گیا ہے تو لے کے آتے ہیں آپ آتی نہیں ہوں اپنے کومنیٹی کے اوپر لے جانے کی بات کرنے کے لیے تو یہ بہت بڑا پروبلم ہے جو زاکر جس در رزبان عرشد دکنیز فاتیم در رحیم خان یہ لوگ جو ہے آپ کے اشیو ریس کریں میں ہببار میں رہوں گا اور امید کروں گا کہ شواجی نگر کے امیل میں کبھی یہ سوچ تصور بھی نہیں کر رہا ہوں کہ بھرے میں یہ جو ہجاب کا مسئلہ ہے لے می گو اپروچ ان کو ہاں ایز انڈیوجیوز اور ایز تنظیم ہم نے کئی کیسز میں اپروچ بھی کیا آپ کو میں بتا دوں کہ جب ہجاب کا معاملہ ہوا تھا تو ہم مذہبی اداروں کو گئے تھے جا کے ان کو بولے کہ بھائی آپ جو ہے نا دی کشو کمار کو بلائیے صدرہ مہیا کو بلائیے کمار سوامی کو بلائیے اور ان سے بولیے کہ یہ معاملہ ہمارے لئے بہت ہی سی آپ اس کو ریس کریں اور کچھ میٹنگز وہاں پہ ہوئے جب ڈی جی ہلی کے معاملے ہوئے اس کے بعد بھی ایک مذہبی طبخہ میں نام نہیں ہوں گا ایک ورکنگ کو ریس کریں گے پورے زور و شور کے ساتھ آپ کی بات صحیح ہے کہ کچھ ارگنیزیشن کو عام اور لوکلی اپنی اپنی لیڈرشپ پہ پرشور ڈالنے پر یہ نہ صرف ملی مسائل بلکہ جو لوکل مسئلے سمجھ میں رائی چور سے ہوں اور مجھے وہاں پہ لگتا ہے کہ وہاں پہ مجھے اور سکول چاہیے پاپلیشن کے حساب سے مولانا آزاد سکول مارڈل سکول لے مرادی دیسائی رسیڈنشل سکول لاؤں وہاں پہ پی یو کالجز لاؤں گا وہاں پہ میں ہوسٹل بنوانے کی کوشش کرواؤں ملے کی مدد سے ٹھیک ہے وہاں کا جو انفرس ٹرکچر ہے 2013 میں سکیم آیا تھا مائنورٹی ایریا ڈیولپمنٹ فن ٹھیک ہے حریباً آٹھ سو کروڑ روپے کچھ سانشن ہوئے تھے کہ مائنورٹی ایریا میں یوز ہو مگر وہ جہاں ہمارا سٹرنٹ نہیں ہوتا جہاں سوال نہیں ہوتا ایک ہوتی اس پروگرام کے ذریعے آپ کے چینل کے ذریعے ہم لوگ چاہتے ہیں کہ لوگوں میں ایک ویداری پیدا ہو کہ کوئی ایک تنظیم پورے ریاست بھر میں فرق نہیں لاسکتے وہاں جو لوگوں ہیں وہ وہاں جو بھی اچھا سونچنے والے ہیں پروگرس سونچنے والے ہیں ڈیولپمنٹ کچھ چاہیے کہ اس کے بعد پریشر آتے تو یہ طریقے کار لوکل ہم لوگ لوگوں کو ایمپاور کریں گے تو یہ ڈسکرشن دیا آپ نے ڈائریکشن دیا کہ جو بکواس کی باتیں اس کو چھوڑ کے کمیونٹی کا مین جو مددہ اس پر بات کرنا چاہیے اور اس پر فوکس کرنی چاہیے ایک اور بات بتا دوں کہ جو الیکشن ہوا اور جو خاص کر ہم تین چار ایریا میں کافی جو گھوم رہتے وہاں یہ پتا چلا کہ ابھی بہت سارے لوگ کے پاس ووٹر آئیڈی نہیں ہے جس پہ بہت ہی تیجی کے ساتھ کام کرنا چاہیے سونا نہیں چاہیے کیونکہ آپ نے دیکھا اگر 54% مسلمان علاقوں میں ووٹنگ ہوئی ہے جو بہت خلاب ریشیو مال ہے 75% ہون نہیں چاہیے دوسری ایک بات ہو رہا آپ دیکھیں کہ ایک آڈیو سرکولیٹ ہو رہا ہے دو سال پہلے چند یوٹیوب چینل تھے آج ایک بار لگ گئی دو سو روپیہ پانسو روپیہ ہزار روپیہ میں آپ کو جو بولنا ہے بلا کے دس آدمی سے بلا سکتے اسی طرح سے ایک اس الیکشن کے بات سے ایک ہر دوسرا آدمی ریسرچ کر کے ایک بنا کے بھیج رہے آڈیو وائس اوپر بھیج رہے ان تمام لوگوں کو بھیج رہا ہوں آپ جو بھی کام کرتے کلوز ڈور میں کیجئے جرور سے زیادہ بکواس میرے کو یہ کرنا چاہیے ہم کو یہ کرنا چاہیے ہم کو انٹرنیشنل سکول آرہے ہیں میں بہت اچھا کام کر رہا ہوں بہت اچھا کام کر رہے ہوگے اور دوسری بار جس لوگوں کے اس ٹائپ کے آڈیو آتے ان کو بھی سوچ سمجھ کی اپنے پاس رکھئے بینہ سمجھے بوجھے forward مت کیجئے اس سے بہت جیز ہوتا ہے اس چیز پہ جلز کیا کرنا چاہیے ایسے چیز دیکھئے آج کل information available ہے public domain وہ دوسری چیز ہوتی ہے حکمت یعنی knowledge and wisdom صرف knowledge آپ لے کر کچھ بھی نہیں کر سکتے لئے حکمت حکمت حملی ہونا چاہیے wisdom ہونا چاہیے کہ اس knowledge کو اس data کو کیسے استعمال کرنا ہے اگر آپ پانچ سال پہلے کا data آپ استعمال کرنا چاہیں گے یہ سرا جب ہم بہت سارے لوگوں کو معلوم ہوگیا کہ data کھا ملتا ہے وہ تو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے بس excel sheet کھول ہے اب یہ ڈیٹا لے کر جو ہے نا یہ حکم جاری کریں گے 2024 کے parliament election which is بے وکوفی جب ہم نے دیکھا 2018 میں جو ML is win ہوئے تھے جہاں پہ 3 2 2 3 2 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 4 4 4 5 5 7 7 7 8 9 9 9 9 10 9 6 5 9 2 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 دیکھئے پارلیمنٹ الیکشن میں آپ نے اسمبلی میں کمال کر دیا ہے پارلیمنٹ میں یہ کمال کو دہرانے کے لیے ایفرٹ اور انرچی دو گناہ کرنے پر ساتھ ہے یہ جو ایک بوٹ میں 578 لوگ مسنگ ہیں ان کو ڈھونکے نکالنا پڑے گا چاہے اس کے لیے زمین کھوڑنا کے لیے آسمان چیرنا پڑے گا تو حریص صاحب بہت شکریہ زاکر میں بہت شکریہ آخر میں ایک ہی چیز بولتا ہوں جو جیسے حریص بھائی نے کہا کہ پھر سے الیکشن آئیں گے الیکشن ختم نہیں ہوتا ہے ہمارے ہندوستان میں الیکشن پر الیکشن ہوتا رہا ہے تو آپ سبھی لوگوں سے گزارش ہے کہ کسی بھی تنظیم کے بھروسے میں مت بیٹھئے جس طرح اقلمندی کا آپ نے ثبوت دیا ہے کسی کی بات بینہ سنیں سوچ سمجھ کے ووٹ دیا ہے اسی طرح بینہ کسی کے سوچے اپنا ٹائم نکالیے اپنے ووٹر آئی ڈی کو بنوانا سرک کیجئے تینکیو سو مچ واشنگ انڈین میڈیا